اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ہے کیمیکل فارمولا کیمیکل فارمولا کو پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے کیمیکل فارمولا اور اس کے ٹائپس کیمیکل فارمولا کے ہمارے پاس تین ٹائپس ہے پہلا ٹائپ ہمارے پاس آتا ہے مالیکیولر فارمولا دوسرا ٹائپ آتا ہے ایمپیریکل فارمولا اور تیسرا ٹائپ آتا ہے سٹریکچرل فارمولا ایٹموں کی پوری تعداد یعنی کماؤں نمبر اس کے شو کریں کوئی بھی نمبر کو کٹ نہ کریں اسے کیا کہتے ہیں مالکیولر فارمولی کس طرح جس طرح ہمارے پاس ہے سی سیکس ایج ٹویل وہ سکس جس طرح ہمارے پاس گلکوز ہے فرکٹوز ہے جس سارے جو جتنے بھی فارمولی ہے شگر کے کاربو ایڈریٹس کے وہ ہمارے پاس کیا کس میں آتے ہیں مالکیولر فارمولی یا سیمپل میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی مالکیول کا فارمولا وہ ہمارے پاس کیا کہناتا ہے مالکیولر فارمولا جو کم کسی فارمولے کے کسی کمپونڈ کے اندر ایٹموں کی پوری تعداد ہمیں بتا ہے وہ کہناتا ہے مالکیولر فارمولا اسی طرح ان ایج تری اسی طرح کاربن ڈائنس ایٹی سی اس میں ہمارے پاس آتا ہے اب ایمپیریکل فارمولا کیا ہے ایمپیریکل فارمولا سیمپل آپ کہہ سکتے ہو کے فارمولا او آئینی کمپاؤنس دی فارمولا او آئینی کمپاؤنس لیکن یہ فارمولا مالکیولر کی مالکیولز کے لئے بھی یوز کے جاتا ہے لیکن اس کی شوٹ ریشو ایٹم کی شوٹ ریشو کس طرح اب یہاں پر ہمارے پاس بلکوز کا جو فارمولا ہے اس کو ہم کنڈنس کر سکتے ہیں کس طرح اس کی شوٹ ریشو ہمارے پاس کیا ربطہ ہے کہ ہم سکس کو سکس کے ساتھ کاٹ دے سکس ونزہ سکس ونزہ سکس ونزہ سکس ونزہ سکس ٹوزہ ٹویل تو اس کی جو ریشو ہے وہ کنڈنس ہو سکتی ہے یعنی مختصار ہو سکتی ہے تو اس کو سی ون ایج ٹو او تو بلکوز کا جو فارمولا ہمارے پاس ایمپیریکل فارمولا بنتا ہے وہ ہے یہ اسی طرح اب کچھ فارمولے ایسے ہیں جو کنڈنس پہلے سے کنڈنس ہے کس طرح جس کی ریشو کٹ نہیں سکتی جس طرح ایج ٹو ہمارے پاس کاربن ڈائک سائٹ ہے ایمونیا ہے ان کی اسی طرح کاربن ڈائک سائٹ ہے ایمونیا ہے ای ٹی سی ان کی فارمولے ان کی ایٹمز کی ہمشہ کنڈنس مصاب شورٹ نہیں کر سکتے اس لئے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایمپیریکل فارمولا جو ایٹمو کیا پاس کے اندر مختصر سی ریشو بتا ہے اب آتا ہے سٹرکتر فارمولا سٹرکچر فارمولا کیا ہے ہمارے پاس ایسا پارمولا جو کسی کمپونڈ کے اندر ایلمنٹ کی آرینجمنٹ کو بتائے وہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے سٹرکٹر فارمولا کس طرح پرس کر لیتے ہیں پانی کا فارمولا کیا ہے ایج ٹو او جس کے اندر دو اوسیجن دو ہیڈروجن موجود ہیں اور ایک اوکسیجن اوکسیجن کے پاس دو لون پیر بھی ہوتے ہیں تو ایسا کاملہ جو ہمیں ایلیمنٹ کی کریسی کمپونڈ کے اندر ایٹوم کی ایرنجمنٹ بتائے وہ ہمارے پاس کا کہلاتا ہے سرکچر باننا اسی طرح ہمارے پاس ہے امونیا جس کے اندر ایک لون پیر تین ہائیڈروجن ایلیمنٹ اسی طرح کاربن نا ایک سائٹ کا سرکشن ہمارے پاس کس طرح بنتا ہے وہ ہے کاربن ڈبل مونٹ اوکسیجن کاربن ڈبل مونٹ اوکسیجن تو یہ ہے ہمارے پاس سرکچر باننا جو کسی کمپونڈ کے اندر ایٹوم کی ایرنجمنٹ ہمیں بتا دیں آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے باقی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑے گئے